بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کووڈ نائٹین کرونا وائرس اور اس کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی پرابلمز جو ہوئی ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ساری پرابلمز جو اس کرونا وائرس کی ویسے اوورسیز پاکستانیوں کو سپیشلی درپیش ہیں ان پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کرونا وائرس کی تباہکاریاں پوری دنیا میں جا رہی ہیں اور پاکستان بھی ان منکوں میں سیکھ ہے جو کہ اس سے ڈائریکلی متاثر ہوا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جو متاثرین اگر دیکھیں ہر طبقہ متاثر ہوا ہے غریب کو دیکھ لیں امیر کو دیکھ لیں کسی کے کاروبار بند ہوئے کسی کی نوکریاں چلی گئیں اور کسی نے اپنے پیاروں کو کی شہادت کی صورت میں اس نقصان سے گزرے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو نقصان اگر ہم دیکھیں تو اوورسیز پاکستانیز جو اس وقت تکلیف میں جو ان کی تکلیفیں ہیں وہ ناقابل بیان ہیں اور جس بحیثی کا مظاہرہ ہوا ہے ان سارے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے اس پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج کے جو ہمارے ہیروز ہیں اس پینڈیمک سیچویشن میں وہ ہیروز جو کہ جنہوں نے واقعی میں فرنٹ لائن پہ آکے کام کی ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کس طرح سے اس مشکل گڑی میں ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی جانوں کی حفاظت کیے بغیر اور ان کی جو مشکل تھی ان کو گھر بیجنے کے بند ہوئی ساری وہ چیزیں ہیں ج جو کہ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ناظرین خلیجی ممالک کی بات کریں تو اس وقت کندازے کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو کہ ڈائریکلی اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کی نوکریاں چلی گئیں ان کے کاروبار ختم ہو گئے اور ایسے لوگ جب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی تو ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو اپنے پیاروں کے جنازوں کو کندہ دینا بھی نصیب نہیں ہوا اور اس کے برعکس اگر اوورسیز پاکستانیوں کی بات کریں تو سب سے مشکل لمحہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ جنازے اٹھتے دیکھے ہیں ان نوجوانوں کے جو کہ کوورڈ نائنٹین سے یہاں پہ چامشہ دے جن نے نوش کی اور ان کی جنازوں کو کندہ دینے کے لیے ان کے اپنے یہاں پہ موجود نہیں تھے یہ وہ تکلیف دے مناظر تھے جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے ان پردیسیوں نے دیکھا جو کہ اوورسیز پاکستانیز جن کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں ناظرین ہر دورے حکومت میں جو بھی ہماری حکومتیں آئیں انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے پاکستان کے ایسٹس ہیں اور اب کی جو حکومت اس نے بھی بڑی دیرہ دلیری سے یہ بات کی کہ اوورسیز پاکستانیز پوری دنیا میں جہاں جہاں بس رہے ہیں یہ سارے پاکستانیز وہ ہیں جو کہ ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ہمیں تکلیف تب ہوئی جب یہ ریڑ کی ہڈی ٹوٹتی ہم نے دیکھی اس پینڈیمک سیچویشن میں اور ساتھ ساتھ ان وزراء کے بیانات جنہوں نے ان زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا ہم نے وہ بھی ہوتے دیکھا ایک لاکھ پاکستانی تارکین وطن ایسے ہیں جو کہ اس وقت بھی اپنے ملک جانے کی رہ دیکھ رہے ہیں کبھی وہ کونسٹیٹ پاکستانی امبیسیز کے چکر لگا رہے ہیں کبھی وہ پی آئی کے آفس کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ہر روز کا معمول بن چکہ ایک صبح کا جانہ دو کلومیٹر لمبی لائنے ہم نے چالیس پینتالیس دگری سینٹی گریڈ میں کھڑے ہوتے لوگوں کو دیکھا ہے اور واپس جب لوٹے ہیں تو مایوس اور خالی ہاتھ سے اپنے کمروں میں لوٹے ہیں اور جن کی میں نے بات کی کہ جن کے جنازے اٹھتے ہم نے دیکھی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی کہ ہم اپنے گھروں کو جا سکے اپنے رمضان اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے اپنی عیدیں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے لیکن کس مقت تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا ہم لوگ انہی ساری چیزوں کو آج کی ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میں اپنے میمانوں کے تعرف کی طرف چلتا ہوں میرے ساتھ سب سے پہلے میرے رائٹ سائٹ پہ ہیں راجہ اوبکر افندی صاحب ہیں بانی اور صدر ہزارے وال اوورسیز پاکستانی فورم کے ہیں یہ ایک بڑا نام ہے سوشل ورکنگ میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بڑے کام کی ہیں انہوں نے ان کی تنظیم ان کی پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق اور جس طرح سے انہوں نے اس مشکل پینٹیمک سیچویشن میں اپنے سارے اوورسیز پاکستانی کو نہ صرف ہزارے وال ہزارے وال تو ایک نام لے کر اوب رہے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے پورے پاکستان کی لوگوں کی مدد کی ہے جس اس مشکل سیچویشن میں وہ قابل بیان ہے اور قابل ستائش ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خلیل بنیری صاحب ایک بہت بڑا نام سوشل ورکنگ میں ہے سوشل ورکر ہیں بیسیکلی اور ایک بہت بڑا نام ہے ان کا کونسلیٹ کے حوالے سے مسئلے مسائل دیکھیں پاکستان کی جیروں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے قیدیوں کو دیکھیں ان کے پاس جان ان کے پاس پہنچیں اور ہر اس بندے کے پاس اس پینٹیمک سیچویشن میں پہنچے ہیں جو کہ جس نے تکلیف کا ایک لمحہ بھی برداشت کیا اور انہوں نے اس تکلیف کو اپنی خلیل صاحب تک پہنچی ہو میرے لیفٹ سائٹ پر جو تشریف رکھتے ہیں ممارے میں سب سے پہلے محمد نواز خان ہے نواز خان جدون صاحب ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے یو ای ای میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ندیم خان صاحب ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے اور ان کے ساتھی سیزے سے تشریف رکھتی ہیں یاسمین کون صاحبہ جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی متحدہ عرب امارات کی ناظرین یہ صاحب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پینٹیمک سیچویشن میں اس مشکل وقت میں اپنے پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑا جس طرح ہماری حکومتوں نے ہماری حکومت نے ان پاکستانیوں کی دادرسی نہیں کر سکی لیکن یہ وہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو آج لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ لوگ بتا سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان پاکستانی اپنے بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوکے ان کے گھروں جانا کو ان کے گھروں کی جانا کو بندوبست کیا ان کی میتوں کو پاکستان بجھوانے کا بندوبست کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سہر اور ترامویرہ کا بندوبست کرتے رہے ہیں ناظرین میں سب سے پہلے راج اوبکر اپندی صاحب کے پاس چلتا ہوں جنہوں نے ہزارے وال اوورسیز پاکستانی فورم کے ایک بہت بڑا نام ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اوبکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ہزارے وال اوورسیز پاکستانی فورم ویسے بھی آپ سرگر میں عمل ہیں ہر لحاظ سے اس پینڈیمک سیچویشن سے پہلے بھی لیکن اس سیچویشن میں جب ہم پہنچے ہیں تو تھوڑا سا مجھے اپنی تنظیم کی کار برکردگی موارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹو ٹی وی کا ہم مشکور ہوں کہ انہوں نے جو چیدہ چیدہ پاکستانی جنہوں نے اس مشکل صورتحال میں اپنے پاکستانی ہموطنوں کا ساتھ دیا ان کی مشکل میں اس مشکل گھڑی میں اسی ان باقی تنظیمات اور ان افراد کے ساتھ ساتھ ہماری ہزارے وال اوورسیز پاکستانی فورم جو کہ ہم نے اپنے ہزارے ڈیویزن کے لوگوں کے لیے تنظیم بنائی تھی کہ ان کے پردیس کے اندر ہر قسم کے مشکلات اور دیگر تکالیف کو ہم دور کریں لیکن اس کرونا کی جو صورتحال تھی اس میں ہوا کچھ اس طریقے سے کہ یہ واحد ایک ایسی بیماری تھی کہ جس پہ ہمیں دیگر تمام تنظیمات کے ساتھ اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ہم نے لڑنا تھا اور ہم اس پردیس کے اندر جو یہ صورتحال ساری گزری ہے اس میں جب لوگ ڈاؤن بھی یہاں چلنا تھا تو اس وقت ہر گھر ہر پاکستانی ہر ہزارے وال کو جو ہے ان کے گھروں پہ جا کے راشن پہنچانا اور جو مریض ہیں ان کو ہسپتالوں کی راہ دکھانی ان کو پہنچانا اور جو لوگ وفات پا چکے تھے ان کی جو میتیں تھیں ان کو پاکستان جو ہے کسی طریقے سے بھیجوانا یہ ہماری ترجیحات میں تھا یہ میتیں اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان آپ نے بھیجوائی ہیں جب پی آئی اے نے انکار کر دیا تھا کہ وہ میتیں لے کے نہیں جا شروع میں جو تھوڑا سا میں جو ناظرین کے لیے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ زیادہ علک صاحب کے زمانے میں ایک آرڈینس کے ذریعے یہ ایک رول پاس ہوا تھا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اگر پاکستانی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورسہ وہ میت پاکستان لے جانا چاہتے ہیں تو اس میت کو فری آف کاسٹ اور ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ جو کیر ٹیکر جو ہوگا وہ ساتھ فری آف اس کاسٹ جائے گا پاکستان لیکن انفرچنیٹلی اس پینڈیمک سیچویشن میں جو کرونا کی تھی وہ یا تو مس کلکولیشن ہوئی ہے حکومت سے کہ وہ انیشیلی انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا تو ہم نے جو ہمارے جو ایک شنکیاری کے ایک صاحب تھے ان کا ایک مانسہرہ کہتے ہیں ایک ہریپور کے جو تین جنازے ہوئے اور چونکہ وہ کرونا سے نہیں انفوت ہوئے تھے ان کی نیچرل کاؤز آف ڈیت تھی ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کے لیے ہمیں بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم سفارت خانے گئے وہاں پہ آلڈی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی انہوں نے ہم انٹرٹین نہیں کیا انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہمارے پاس ابھی کوئی انتظامات نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ بارڈیز لے کے جائیں ہمارے ترجیات میں زندہ لوگ ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے جو نیکس ٹیپ کے طور پر ہم نے وہ جو ہے وہ دوسری ائر لائن سے ہم نے رابطہ کر کے کارگو کے ذریعے ہم نے وہ بھیجوار دیا ہمارے تنظیم میں جی ہیں زبردست دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ ابھی سن رہے ہیں لیکن آپ نے مشاہدہ کی اپنے اپنی آنکھوں سے ساری چیز دیکھیں ان لوگوں تک پہنچیں میں پھر بھی واپس آپ سے ضرور آکے دوبارہ سے کچھ سوال ہیں میرے پاس میں آپ سے ضرور کروں گا خلیل بنیری صاحب ایک بڑا نام ہے سوشل ورکنگ کے حساب سے میں نے جیسے پہلے اپنے اس میں کہا کہ انٹرڈکشن میں ان کا بتایا کہ جیلوں تک پہنچنا یہ خلیل بنیری صاحب کی ایک بہت بڑی صفت رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کسی بھی جگہ پہ پاکستانی ہے اس تک ان کی آواز اگر ان کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی تو انہوں نے لبے کیا ہے اور جا کے اس کے مسئلے کو بلا کسی غرص کے اور بلا کسی ترجیحات کے جا کے انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے خلیل بنیری صاحب آپ ہمیں بتائی گیا کہ اس پینڈیمک سیچویشن میں کس طرح سے مطلب آپ نے لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کی مدد ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کے ٹو چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی مقدیہ یہاں آنے کے یہ جو وہ بات کرونا وائرس کا یہ تو پورا دنیا میں پہلا ہوا ہے اور سارا دنیا کو ڈائمیج کیا ہے تو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پورا دنیا میں آیا تھا اس کے لئے تو میں نے اکیلا کچھ نہیں کیتا ہے کیونکہ پورا جو ہمارے بھائی لوگ جو بیٹے ہیں سارے ملکے ہم نے کیا ہے اور خاص کر ہمارے ساتھ ہمارا کونسلیٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے ٹیم جو ہے مبارک بات کے مستحق تھے مستحق تھے مستحق تھے مستحق تھے مستحق تھے ویلکم بک ناظرین جیسے کہ ڈسکیشن ہماری جاری تھی اوورسیز پاکستانیز اور کوویڈ نائنٹین میں اپنے اگلے میمان جو ہمارے ساتھ تھا محمد نواز خان جدون صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی یو اے ای کے ان سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور پھر جو جنرل ہم نے دیکھا ہے ابھی اس پینڈیمک سیچویشن میں جو ملس ہینڈلنگ ہمیں نظر آئی ہے اوورال کہ اب کونسلیٹ چاہتے ہو تو دو کلومیٹر کی لمبی لائنیں ہم نے لگی ہوئی دیکھی ہیں لوگ وہاں پہ کھڑے دیکھیں اسی طرح سے جب ہم پی آئی آفیس کی بات کرتے ہیں ٹکٹ ایشیو کرنے کی بات آئی تب بھی ہم نے دیکھا کہ لمبی لائنیں وہاں پہ بھی لگی ہو چھے چھے آٹھ گینٹے انتظار کے بعد بھی ان لوگوں کو ٹکٹس نہیں مل سکے کیا ایسی وجوہات ہیں جو کہ ہم لوگ ابھی تک اتنے بیک ورڈ ہیں دیکھیں یہ پینڈیمک جو آیا ہو یہ پور دنیا میں آیا ہوا ہے مس ہینڈلنگ جو ہوا ہے صرف فرس ٹائم تھا کسی کو نالج نہیں تھا ایکسپیرینس نہیں تھا ان چیزوں کا دنیا میں کہیں بھی جب اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو توڑی سی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہیں دوسری بات ہے کہ جب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ انہوں نے کرفیو لگا لیا یا انپیٹ سیلری پر لوگ کو لیفت دے دیا تو وہ سب لوگ جانا چاہتے تھے اس میں سارے ضرورت مند نہیں تھے دوسری بات ہے یہ کونسلیٹ اور ایم بیسی کے سامنے یا پی ای آفیس کے سامنے جو لسٹ آپ یقین کریں ہم لوگ پی ای آفیس گئے ابو دبی میں ایک بندہ ٹکٹ لینے آئے تھا چار بندے اس کے ساتھ ویسے آئے تھے تو دوسری کہ ہماری جتنی ریسورسز ہیں ہم اس کے مطابق کچھ کر سکتے اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے جو ریجسٹریشن ہوئے وہ پاکستانی ہونے کے نہ فلپین کی اتنی ہوئے نہ افغانستان کی نہ بندہش کی نہ جنرلی بات کرتے ہیں تو پاکستانی جو آپ ان کی نمبر جب گنتے ہیں تو ہم نمبر میں بھی زیادہ ہیں اور پھر جب آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی نوکرییں چلیں گی ٹھیک ہے یہ سارے ضرورت مند لوگ تھے جن کی نوکرییں چلیں گی تو کہا جاتے وہ نہیں سر ریجنل جو فگر ہے جو ریل لوگ ہیں جن کی نوکریہ گئی ہے وہ سکسٹی تاوزنڈ ہے یہ ہنڈر تاوزنڈ کی جو ریجسٹریشن ہوئے ایک تو یہ دبل ہوئے ہم ریجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں یہ صرف یوے کی بات نہیں کر رہے ہیں پوری خلی جی سعودی کاؤنٹ کرتا ہے اوماں نے کتر ہے سب کی ہم لوگ بات کریں نہیں ہم صرف یوے کی بات کریں یوے کی بات کریں یوے سے سکسٹی تاوزنڈ کی لوگوں نے دبل دبل ریجسٹریشن کی ہوئے ہیں دبل ریجسٹریشن ہوئی کی ہوئے ہیں مطلب دیکھیں آپ پوری دنیا میں جب ہم سسٹم دیکھتے ہیں آپ پاسپورٹ نمبر اپنا ڈالتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے پاسپورٹ نمبر جیسی آپ کا انٹر کرتے ہیں آپ تو میسج آنا چاہیے کہ دپلیٹ ریکارڈ ہے ایکسپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا تو اتنا مطلب سچویشن خرابی نہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی یہ بات بلکل صحیح ہے یہ تو جو سافٹوئر ہے یا جو اے پیجس پر یہ ریجسٹریشن ہوئی ہے ادھر میں سیپ ہو جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرا زبادی تھا کہ میس آنڈلنگ اس میں ہوئی ہے کہ نہ تو اپلیکیشنز بن سکی دیکھیں ہم انڈین کونسلیٹ کی بات کریں فلیپین کونسلیٹ کی بات کریں ایجپشن کی کریں جو بھی مطلب ہم اوورال دیکھتے ہیں تو اتنی میس آنڈلنگ ہمیں نظر نہیں ضرور ہے میں مانتا ہوں نہیں بلکل ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلکل نہیں ہے ہوئی ہے لیکن اس طرح پینڈیمک میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یو ایس جس عمل میں اتنی بڑی میس آنڈلنگ ہو رہی ہے بہت سی چیزوں میں یو ای کے پاس سارے ریسورسز ہیں لیکن ادھر بھی چھوٹی موٹی مسلنگ ہے یو ای نے تو ماشاء اللہ دیکھیں جو ابھی پاکستان سے جو سٹرینڈ پاکستانی اس کو واپس لانے کے لیے ایک بڑا زبردہ سسٹم شروع کیا کہ آپ آئی سی اپروول لیں گے سر آپ بلکل صحیح بات ہے لیکن ہمارے جو ریسورسز سے ہماری جو میں ہم نے ناظرین پر بتانا چاہا ہوں کہ کیوں یہ ایک ہنگامہ سے کیوں برپا ہوئے صرف پاکستان کے لیے جب بھی ہم لوگ یو ای میں دیکھتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں باقی کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو صرف پاکستانیوں کے ہم نے ویڈیو وارلز ہوتی دیکھی ہیں ہم نے پاکستانیوں کے حالت اظہار دیکھی ہے تو یہ میرا سوال ہی یہ تھا کہ ہم لوگوں نے مس اینڈلک کہیں نہیں کی تو ہے بے شک ہے لیکن اس طرح پینڈیمکس میں ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لئے ٹونٹی ون تاؤزنٹ نیڈیز جو تھے ہو گئے ہیں جن کی ریجسٹریشن ہوئی بھی تھی پھر کونسلیٹ ان کو کنفرم کرتے تھے کہ بھائی ریالی یہ بندہ نیڈی ہے یہ جانے یعنی اس کی ریال ضرورت ہے یہ بیمار ہے اس کی کچھ پرابلم ہے ادھر ریال میں یا ویسے یہ عید کے لئے جانا چاہتا ہے رمضان کے لئے جانا چاہتا ہے چٹیا گزارنے کے لئے جانا چاہتا ہے تو اس میں ایسے بھی بہت سے لوگ تھے لیکن جانا تو ہر پاکستانی کا حق ہے اوورسیز پاکستانی سے جب بات کرتے ہیں کسی نے عید پہ جانا ہو کسی نے رمضان کے لئے جانا ہو کسی نے اپنے پیاروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لئے جانا ہو تو جانا تو تھا لیکن اوورال ہم سب اس بات کو پاکستانی تسلیم کرتے ہیں کہ جو میس ہینڈلنگ ہمیں دیکھنے میں یہاں پہ ملی ہے وہ جینوری ہم نے وہ دیکھی ہے جینوری کہ وہ میس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس پوری پینڈیمک سیچویشن میں جو کہ نہیں ہونی چاہیی تھی بڑی آسانی سے اگر سوفٹ ویور اپ ڈیٹس ہوتے سوفٹ ویور میں ایک پراپر سسٹم لے کے چلتے میرے ہر میں نہ تو ڈوپلیکیشنز ہوتی نہ اتنی لمبی لائن ہی لگتی نہ ہماری ویڈیوز وائرل ہوتی اور نہ پاکستان میں پورے پاکستان میں تماشا بنتا میں مزید آپ سے پھر انشاءاللہ سوال ضرور دوسرا کروں گا میں ندیم صاحب آپ کا بھی ایک بڑا فائل کردار اس پورے پینڈیمک سیچویشن میں رہا ہے ہم نے دیکھا ہے ویڈیوز میں وائرل جو ہی ہیں راشن لے کے آپ گھر گھر پہنچے ہیں میرے سوال یہ ہے کہ جو اس طرح کی جو سیچویشنز ہوئی ہیں میں مانتا ہوں کہ پینڈیمک سیچویشن ہیں مشکل سے صورتحال ہوتی ہیں لیکن آپ نے راشن پہنچا دیا لوگوں کو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مل گئیں ان کے رہنے کا تو بندوبست نہیں ہو سکا دیکھیں کھانا پینے ضروری ہے زندگی نہیں یہ باقی بھی لوازمات ہیں جو یہاں پہ جن کی ڈیڈ باڈیز ہم نے بھیجی ہیں جو گئی ہیں وہاں کس حالت میں پہنچی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ دفنائے گئے ہمارے پیارے ہمارے بھائی جو اوورسیز پاکستانیز تھے جن کے ہم نے جنازے ہوتے دیکھیں اب ان کی جو ورس آئیں پاکستان میں نہ تو وہ ان کی قبروں پہ فاتحہ کر سکتے ہیں نہ یہاں تک پہنچے ان کی تو آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتانا چاہیں گے بہت شکریہ آسف بھائی بہت شکریہ کٹو ٹی وی کا اتنا موقع دیا دیکھیں پہلی تو یہ فرس ٹائم پوری اسٹری آف یومنکائن میں پہلی دفعہ ایسا چیلنج فیس ہوا ہے اور اسپیشلی جو آپ اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ایسے اپیڈیمیکس جو ہوتے تھے پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیز سپورٹ کرتے تھے ان کو کبھی اس طرح کا چیلنج فیس نہیں ہوا ایکسیٹ کوئی کوئیت وار تھی اس طرح کی سیچویشن نہیں اس کے علاوہ پاکستانیز نیبر فیس سچ اپرابلم اب جب یہ پرابلم آیا تو ابھی ہمارا کیا مکس ہے در لوگوں کے رہنے والوں کو ایٹی پرشنٹ آپ کی بلو کولر لیبر ہے تو جو بلو کولر لیبر ہے دیا رسپونسبلیٹی آف تیر کامپنیز کہ ان کو کامپنیشن دی جائے نہیں میں یہاں پہ قطع کرام کر رہا ہوں بلو کولرز وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا وہاں پہ سب کچھ بیچ بٹا کے یہاں پہنچیں ایجنٹوں سے لوٹے پوٹے یہاں پہنچیں یہاں پہنچنے کے دو مہینے بعد تین مہینے بعد چھے مہینے بعد سال بات ایسے چھٹکا لگا ان کو کہ واپس جانے کے لیے نہ تو ان کے اپنے پاس اپنے پیسے ہیں نہ ان کے پاس ٹکٹس ہیں کمپنی کی جو آپ بات کر رہے ہیں کمپنیز بند ہو گئیں اس کا اونر ہی چلا گیا اس کے اونر کا ہی پتہ نہیں ہے کس کے سہارے ہو رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں وہ ایٹی پرشنٹ بہت بڑا کراؤڈ ہے ہمارا پاکستان کا جس میں ایٹی نائنٹی پرشنٹ ہمارے بلو کولرز جن کو یہ چیلنج فیس کرنا پڑ گیا اچانک اس پر لاؤ یوے ہی کا جو لاؤ جو آپ کسی ورکہ کا ریکروٹ کرتے ہیں تو اس کی جنہداری آپ کے اوپر ہے اور گرمنٹ اسپیشلی یہاں پہ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جی جب یہ پینڈامک ہو گیا جس کو آپ نے انپیڈ لیو پہ بھی رکھایا ٹرمنیٹ بھی کر دیا یا کسی وہ کرونا پوزیٹیو بھی ہو گیا ہے آپ اس کو کیمپ سے نکال نہیں سکتے اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو something called a free visa جن کو اپنی جاب کی جاب کی اسیورنس نہیں تھی وہ الانفارمڈ لوگ تھے جو ادھر آگے کسی trap میں ہو کے ایسا ہے ان لوگوں نے فیس کیا problem اس کے لئے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو کہیں نہ کہ یہ کمانٹ کریں ساتھ ہی ہم نے ان کو جس جگہ پہ جہاں پہ بھی under the open skies وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے جا کہ ان کو وہاں پہ بھی راشن رسٹیبیٹ کیا ہم نے ان کو وہاں پہ بھی پکا ہوا کھانا کیا کہ وہ پکانے کی جگہ تو ان کے پاس تھی نہیں پھر اس کے لئے کوشش کی کہ کس طرح سے ان کے لئے ٹکٹ سے range ہو سکتے ہیں کچھ لے پاکستان سے پیسے ہم گائے کچھ ساتھ کو ہم نے سپورٹ کیا تو جتنوں کا ہو سکتا تھا کیونکہ ہم لوگوں کی اپنی بھی limited capacity آپ کی activities being a social worker being a human human person آپ کی social activities پہ ہمیں کوئی ڈاوٹ نہیں جس طرح سے آپ نے گھر گھر پہنچے آپ لو ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے کریکٹرز ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ گھر گھر تک ان لوگوں کے پاس پہنچے ہیں maximum جس کو cash دے سکتے تھے cash اس کو دیئے جس کو کھانا چاہیے تک کھانا تک دیا ہے لیکن پھر بھی مسئلے تو اپنی جگہ پہ ہیں وہ تو حل نہیں ہو جی دیکھیں اب یہ مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے اس کا جو canvas ہے بہت بڑا ہو چکا اس وقت ٹھیک ہے اور دوسری طرف immediate repatriation بھی possible نہیں ہو رہی آپ نے بھی discuss کیا فلائیٹ پاکستان پہلے پی آئیے صرف اس کو پرمیشن تھی ابھی گرمنٹ سے ریکویس کر رہے ہیں باقی آئیس کو بھی لیننگ پرمیشن دے تاکہ جن لوگوں نے جانا ہے وہ جا سکے لوگ کہتے ہیں کسی طرح بھی ٹکٹ کر رہے ہیں پاکستان جانا لیننگ پرمیشن تو ہو گئی ہے پیشلے دو تین چار دنہ سو ہو چکی ہے 15-16 تاریخ اور اب جا کے یہ جو پریشر ہے کم ہونا شروع ہے کم ہونا شروع ہے لیکن اس میں ہماری ائرلائن کی کوئی بھی ایفرٹ سمجھ نہیں میں بتاؤ ائرلائن کا بھی کچھ یشو ہے آپ کے پاس ٹوٹل ٹرڈی ون پلینز پی آئی کے پاس جو پوری دنیا سے پاکستانیس کو لائیں گے وہ بھی آپ کو انڈر کرونا ایسو پیز میں کام کرنا ہے آپ فل پلین نہیں لاسکتے آپ کو 50% کپیسٹی پر اپریٹ کرنا ہے اور سنگل سائیڈ کارنا ہے تو اس سے آپ کی کپیسٹی اور کام ہوگی ایک تو آپ کے لیمیٹی پلینز پورا گلوبل آپ کے زیادہ گلف اور باقی دنیا سے بھی لا رہے ہیں تو اس وائے سے ان کو یہ پرابیم ہوئی جب تک باقی ائرلائن سٹارٹ نہیں کرتی اب باقی ائرلائن سٹارٹ کیا ہے اب رشا ریلاکس ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ ٹائم ٹیسٹنگ ٹائم ہے سب کے لیے یہ یہ وار لائک سیچویشن ہے جی جی بالکل it is nothing short of war تو اس میں جب وار ہوتی ہے تو کوئی بھی گولی یا کوئی بھی بام گرتا وہ یہ نہیں دیکھتا اس میں کون شہید ہو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو اس میں تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو ہم نے کوشش کیا کہ جس جس کے اوپر مرم رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں ان کو جس کے آنسل پوچھ سکتے ہیں ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی ساری ایکٹس کو اور دوسری طرف ہم لوگ نے اپنی آواز اٹھائی ہے کانسلیٹ ہم جاتے رہے ہیں رگلرلی ہمارے جو PTI کی لیٹریشپ ہے میاں ویس انجم صاحب جناب جدون صاحب یاسمین کامل ہم لوگوں نے ایک تاسک فورس بنائی تھی جس نے سارے کام کیا ہمارے ایک بڑے اچھے دوست نزیزہ ملنگی صاحب انہوں نے بھی راشنل دائف پر ندیم بھائی لائنے تو ہم نے پھر بھی لگی دیکھی ہیں ہم گئے بالکل ہم نے بھی دیکھی ہیں بالکل I agree with you دیکھیں باقی کانسلیٹ میں لائنے ستی نہیں کہ انڈین کانسلیٹ میں ہم ساری تو مینچن ایٹ باٹ ایک مہینے بعد یہ ایکسرسائز شروع کی ہے جو پاکستانی کانسلیٹ جی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ سے آپ کو حوش آمدیت کہتے ہیں میرے ساتھ PTI کی ہی یاسمین کامل صاحب ہے یاسمین کامل صاحب ہے جو ابھی تک ریجٹریشنز ہو رہی ہیں ڈوپلیکیشنز ہو رہی ہیں یا سنگل ریجٹریشنز ہو رہی ہیں اس ریجٹریشن کا آگے چل کے ہمارے جو آورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کچھ فائدہ پہنچنے والے آپ کیا سوچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ K2 نیوز کا اور آپ کا یاسر کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور موقع کو بیان کرنے کیلئے دعوت دی دیکھئے جو ڈیٹا کٹھا ہو رہا ہے جی اس میں سے کہلیں کہ 20% اگر اسی کو figure کو جو 100,000 figure لی جارہی ہے یو ہی کی اگر اس میں سے 20% لوگ travel کر گئے ہیں تو it means یہ 20% وہ ہیں جو زیادہ ڈیزرونگ تھے اوکی ٹھیک ہے اور جو ڈیٹا وہاں پہ کونسلیٹ میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں اگر وزرٹ کریں وہاں تو ان کو دیکھیں کہ انہوں نے city wise destination wise پھر لائک جو لوگ health wise جن کو issues ہیں ان کی priority set کی ہوئی ہے پریزنر کی priority set کی ہوئی ہے old age کی priority set کی ہوئی ہے kids کی ہے اور بچوں کی ہے pregnant woman ہے جن لوگوں کے پاکستان میں اس پچھلے 4-5 مہینے میں وفاد ہوئی ہے black relation کی ان کی انہوں نے ایک category set کی ہوئی ہے تو ہر flight میں انہوں نے ان میں سے ایک limited تعداد set کی ہوئی ہے اس کے مطابق سب کو entertain کر رہے ہیں اوکی ٹھیک ہے ابھی بات تھوڑی در پہلے چل رہی تھی کہ اتنا بڑا mess کیوں ہوا ہے پاکستان کونسلیٹ کی طرف سے اتنا بڑا mess کیوں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ ہیں پاکستانی یہاں پہ یوئی کے اندر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ step put شروعات کی مشکلات ہوتی ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں شروعات بلکل ہم نے کی ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو لیکن شروعات کوئی پراپر رینج تو نہیں ہوئی ہے کیوں ہم نے دو دو کلومیٹر کی لائنیں لگی دیکھی ہم نے کونسلیٹ کے باہر کیوں نہیں ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ایک دیکھیں آج بھی ہم لوگ یوئی گورنمنٹ جتنا بھی شکریہ دا کریں کم ہے انہوں نے اس مشکل گھڑی میں جس طرح سے ہمیں یہاں پہ رکھا ہے ہمیں سہولتے دیئے ہم لوگ ایون کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھے گروسری مانگوار ہیں تو آپ آن لائن پیمنٹ کر کے یہ آپ کو گھر پہ گروسری مل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کی چیزیں پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی حکومت یا کونسلیٹ کی جانب سے کیوں نہیں کی گئی ہے کہ ہمیں وہاں پہ لائنوں پہ دکھے کھانے پڑیں لوگ بے ہوش ہوئے لوگ گرتے دیکھے ہم نے اور میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو ڈیڈ باڈیز ہم نے یہاں پہ جن کے جنازے اٹھیں یہ وہ لوگ تھے انفرچنیٹلی جنہوں نے ریجسٹریشن کروائی تھی اور ان دھکے کھا کھا کہ خدا جانتا ہے کہ ان کو کرونا وارس وہاں سے ہوا ہے یا اپنے روم میں سے کہیں سے ہوئے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو کہ ریجسٹریشن تھے لیکن اپنے گھر کو نہیں جا سکے تو میرا ابھی سوال وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شروع سے ہم نے کیا ہے تو مانتے ہیں ہم نے شروع کیا پاکستان نے شروع کیا لیکن اس کو ایک پراپر سسٹم سے کیوں نہیں سامنے لائے گیا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس اس سے پہلے کوئی دنیا میں ایسی ایک 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 ہم نے ترنڈ سیٹ کیا ہے ہمیں دیکھ دوسری نیشنلیٹیز جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے ہم سب جتنے بھی سوشل ورکرز میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس بات کو مانتے کہ آج بھی پاکستانیز ہر روز صبح ایک نئی امید لے کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہ جن کے پاس جی میں کرایا تک نہیں کہ وہ کونسلیٹ تک پہنچ سکیں پیدل چلتے ہیں اس گرمی میں 45 47 ڈگری میں جب وہاں پہنچ تے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کیا وہ پاس ریجیسٹریشن نمبر ہے ریجیسٹریشن نمبر نہیں تو چھے گھنٹے کی لائن کراس کر کے جب پہنچ تے ہیں تو تب وہ میسیج ملتا ہے اور اسی طرح سے جب ہم ٹکٹس کی بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے نے ٹکٹس اوپن کرتی ہے جو ٹکٹ کی بلیک مارکیٹنگ ہم نے دیکھی ہے ہماری حکومت کے رئیے کہ ٹکٹس درہ میں آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے دس درہ گیارہ سو دس گیارہ سو دس گیارہ سو بیس کر لیں گیارہ سو پچاس کر لیں لیکن جب ہم نے کونسلیٹ کو دیکھا جب ہم نے ایجنٹس کے دیکھا وہ ہی ٹکٹ تین ہزار میں بھی بکیں کونسلیٹ سے وہ ہی ٹکٹ دو ہزار سولہ سو اٹھارہ سو ہمیں بھی بکیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ میسی انڈلیگ نہیں ہے یہ میسی انڈلیگ نہیں ہے ایک تو وہ کٹیگرائز ٹکٹ تھے کچھ اس میں لوگوں نے فرود کی ہے اوکی وہ اس کو آپ ایک سائٹ پہ کر دیں ان کا پرسنل افیر ہے دوسری طرف ہنڈر پرشنٹ وہ گیارہ سو دس کے ٹکٹ نہیں تھے ایک کلاس انہوں نے گیارہ سو دس کی رکھی ہے جو ریجسٹر کر رہے تھے کونسلیٹ میں ان کے لیے وہ تھے باقی اگر اس وقت بھی آپ ٹکٹ دیکھیں جو باقی ایرلائیز نے کھولے ہیں تو اس وقت ایمیریٹس کی ایرلائن میں چھے دار کا ٹکٹ بھی ہے اب ایمیریٹس کی تو بات ہی نہیں گئے میں یہاں پہ کلابی کلاب ہوں میں اس معاملے میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں ہم نے سب سے پہلے تو دورمنٹ آف پاکستان کو جو موجودہ حکومت ہے ان کو ایک جہاز کے اندر کٹیگریز بنانے کی ضرورت نہیں نہیں ہونی چاہیے آپ کی بیزنس کلاس اس میں دس پرسنٹ کورٹا ہے بیس پرسنٹ ہے وہ ٹھیکے کریں کہ جس نے بیزنس کلاس میں جانا دو ہزار دے تین ہزار دے ٹھیکے لیکن آپ غریب آدمی وہی پیچھے تک جو یہاں سو سیتے ہیں ان کے اندر کٹیگریز کس حساب سے آپ نے بلائی اور ایسی سیچیوش اس میں آپ نے نہیں مجھے اس بہت کی کوئی آپ نے کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس میں دیئے کمیرشل 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 ملک پاکستانی یہ حکومت کے لیے اختصاری دور پر ریڈ کی ہڈی ہے یہاں سے امریکہ یورپ سے پاکستانی اتنا پیسہ نہیں بھیجتے جو ایک بارہ سو روپے کمانے والا مزدور بھیجتا ہے وہ بارہ سو روپے کا اس کی تنخواہ ہے وہ چھے سو روپے اپنے مہاباپ کو بھیجتا پاکستان چھے سو روپے میں پورا مہینہ گزارہ کرتا ہے امریکہ یورپ کے اندر ڈاکٹر یا جو تنخواہ لگتے ہیں ان کا اپنا مہا پر گزارہ مشکل ہے بچوں کے ساری اپنے بزنس کلاس رکھی باکیوں کندر کیوں آپ نے یہ تفریق ڈالی ہے بلکل اگری کرتا ہے میسے بلکل ہم نے اپنے اپنے ہزار ڈیوی اپنے بندے بھائی جن تین 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 ہزار روپے لے کہ ہم نے ساڑھے چھے ہزار درم میں ہم نے شنکیاری یہاں سے اپنے مہید بھیجی ساڑھے چھے ہزار درم دیکھ نوٹ روپے آپ نے ریسٹریشن کیے آپ کے پاس ریکارڈی نہیں میرا بندہ آج ریسٹریشن میں مجھے پتہ نہیں میرا کون سا نمبر ہے اور جو کل بندہ جا رہا ہے اور اس کا نہیں پتہ اس کا نمبر ہے اس کو میں سے آج مجھے پتہ نہیں ہے بھائی پتہ چلے کہ 200 نمبر آج بندے کیے ان کو چاہیے publish کریں لیش پورے سفارت خانے میں بنگلہ دیش سفارت خانے موجود آفغانستان موجود انڈیا کا آپ لائن دکھاتے مجھے رائے سب میں کافی دیر سے کلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے میں کونسلیٹ کے حوالے سی کیونکہ آپ براہ راست لنک رہا ہے کونسلیٹ کے ساتھ بلکہ ہر روز آنا جانا لگا رہا ہے اب کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ کیوں یہ لائنیں جو لگی ہیں اس کو کیوں نہیں روکا گیا پہلے دن لگ ہم آنتے دوسرے دن لگ گئی چوتھے دن لگ گئی لیکن یہ ابھی تک دو دھائی مینے گزر چکے روٹین بنتی گئی اور یہ لائنیں لمبی ہوتی گئی آگر کونسلیٹ نے بار بار یہ میسیج بھی دیا ویڈیو پیغام بھی دیا ویڈیو لینک بھی جاری کیا کم اگر آپ لوگوں کو ریجیسٹیشن کروانا ہے تو آپ ان لائن کرو اس کے بوجود اگر لوگ پھر بھی جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہے کیونکہ اس کونسلیٹ نے تو ایک لینک جاری کیا ہے ان لائن ان لائن سسٹم میں سب کا ان لائن ہوتا ہے اس کے بوجود لوگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے پی آئے کے بھی بات کیا پی آئے کے بار جو ڈیناٹر سسٹم ہے اس کے بعد ایک آدمی جاتا ہے ایک کے ساتھ دس اور جاتا ہے بات بات سپارت خانہ میں ایک سپر ونڈو بناتے ہیں اس کو اتنا بڑ آپ پیش پلوٹ ہیں آپ کے پاس ہم حکومت کے ساتھ دیں ہم ہر لحاظ سے ہم 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 مزدور جس کو انگریز اردو بھی پڑھ آتی وہ پورٹل کے اوپر پیش اپنا راشن پہنچ آتی ہم ہم اپنی تنظیم لیکن ہم اپنی پیش میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نہ تو پی ٹی آئی اور باقی سیاسی پاکستگیز ہم بات ہی نہیں کر رہے ہم لوگ آج جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جانباز جو ہمارے ساتھ میرے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو کسی حکومت کو دیکھا جنہوں نے نہ کسی سیاسی عبستگی دیکھا ہے صرف دیکھا ہے تو یہ دیکھا کہ ہمارے عبستیس پاکستانی جو اس وقت بیار و مددگار کھڑے ہیں ان کے ساتھ جنہ خلید صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے جا کے ٹکٹس کے لیفٹ بھی کروائی ہیں راشن کونسلیٹ سے لے کسی بھی مخیر جنہوں نے راشن دی انہوں نے خود اپنی گاڑی میں رکھے ہیں اور گاڑی میں راشن گھر گھر پہنچائیں تو جیسا یاسمین بہن نے بتایا جو پہلا سیٹ اپ ہے گورنمنٹ پاکستان نے لیا کوئی بھی کنٹری نے سیٹ اپ نہیں لیا جو پلائٹ سسٹم سرپ پاکستان نے لیا لیکن پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ آپ کے پاس پلائٹ سسٹم نہیں زیادہ نہیں ایک دو میں تو یہ یہ تو مشکل ہے یقین کرو میرا بیس سال سرویس جو کمیونٹی کے لیے اس میں یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا پاکستان کونسلیٹ کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورا ٹیم کو جو کچھ کیا اور کر رہے یقین کرو یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اب سعودی کا حال ہمارے پاس پی آئے میں جگہ نہیں تو ہم جو ایمیرٹس کارگو دوسرا دن ہمارا ڈیٹ باڈی ایمیرٹس کارگو میں بیج رہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو لوگ جا رہے الحمدللہ حفاظت کے ساتھ جا رہے گورنمنٹ پاکستان اس کو تحفظ دے رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو پھر ہم کو کیا مشکل ہے جو لوگ ہیں اس کو ہم یہ بول رہے کہ کم اس کم توڑا ویٹ کرو سب کا باری آئے گا ایسا نہیں کہ کوئی بھی رہے گا سب کا باری آئے گا لیکن توڑا انتظار کرنا چاہیے جذبات کیوں سامنے آئے کہ ہم نے دیکھا ہے کسی کے بدابی میں پاکستان میں پہاڑی سے گیت پہاڑی سے گیت پہاڑی سامنے آیا ہم لوگ نے کانسٹ سے ریکویس کی نیکس فائد پھر بھجا ہم نے ٹکی سامنے خود ارانس کیا 1.6 میرے بریک لیتے ہیں میں آپ کی کانٹینیو کرتا ہوں نجی ناظرین بریک پہ چلتے ہیں بریک کے بعد پھر سے سامنے پہنٹینیو کرتے ہیں موسیقی جی Welcome بیک ناظرین پروگرام کو وہیں سے سٹار کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ناظرین کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک لیتے جانے سر اگر آپ یہ کہہ رہے کہ ایک لاکھ لوگ کے ریجسٹریشن ہوئے اور سکسٹری تاؤزن لوگ جانا چاہتے ہیں اس میں ٹوانٹی تاؤزن گئے تو آپ فگر کو بھی دیکھیں 1.6 ملین پاکستانی در رہے رہے جی تو باقی کنٹریز کے لحاظ سے ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو ہماری بہت اچھی پروگرس ہے لیکن ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک ہی دن پہ چلے جائے جی سارے جتنے گئے ہیں ان میں سے کتنے کرونا پازیٹیو آئے ہوئے بلکل ایسا ہے اور لوگ گورنمنٹ نے ان کو اس لئے بھی سلو رکھا تھا کہ چلے وہ اپنی ارنجمنٹ کمپلیٹ کر لیں ایرپورٹوں پہ ہسپیٹل پہ ہوتل پہ ان کے لئے ارنجمنٹ کر لیں یہ تو نہیں کہ صرف یہ نارمل سچویشن ہے انہوں نے جاز بردی اتار دی اور چلے گئے اپنے گھر ادھر بھی ایک پرسیجر کرنا اسلامباد ارپورٹ پہ آپ کے پاس فسیلیٹی ہے اور فائف ہنڈرڈ بندوں کی پر ڈے ہے اس سے زیادہ افوڈی نہیں کر سکتے لیکن اس ایسی پوزیشن میں الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی حکومت کو ہم دو دن میں دو دن میں دو دن دو دن آورز آپ کو پورے ایسیلیشن وارڈ بانا کے دے سر او تو ادھر کی بات ہے جو ادھر سے جانے والے جانے والے جانے والے کوئی یہ مسئلہ تنا حکومت کیوں روکا کہ وہاں پر ان کے پاس فسیلیریز نہیں سر اس طرح تدے الخدمت فانڈیشن کے بات کر اس طرح تو میں نے کتنے ڈاکٹر دے کہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا توڑ نکال دیا یو این نے نہیں نکال وی ایچو نے نہیں نکال ان کے پاس میڈیسن بھی آگیا ان کا ویکسین بھی آگیا لیکن کہا ہیں کہیں اور سے اٹھ کر پاکستان میں آ کر ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھ کر بات کر کہ میرے پاس اس کے بھئی آپ یو ایس سے آئے ہو آپ یو کے سے آئے ہو آپ نے ادھر پریزنٹ کیوں نہیں کیا بلکل ہے سائی میڈیا کی بات ہے یاسمین صاحب آپ سے آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ آپ کو بڑی ویڈیو دیکھیں گھر گھر تک پہنچی ہیں ایک اپروکسیمیٹ اندازے کے مطابق کتنے لوگوں تک آپ پہنچی ہیں کیا آپ نے سنا کیا دیکھا لوگوں میں ذرا اس بارے میں بتائی دیکھئے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی ہماری پاکستانی ہیں یہاں پہ ہماری لیبر کلاس زیادہ ہے ٹھیک ہے اور لیبر کلاس میں یہ کہ ان ایجو کے لوگ بھی ہیں وہ لوگ جلدی پینک ہو گئے جس کی وجہ سے کونس لیٹ کے باہر لائنے لگی بار بار حکومت یہاں کی جو ہمارا کونس لیٹ بار بار کہتا رہا کہ اپنے گھروں میں رکیے کونس کونس جو کہ نہیں پہنچ چاہیے تھا ہمیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے تھا اس سے یہ کہ ہم اپنی بھی سیکیوریٹی اپنی بھی حفاظت کرتے دوسروں کی جان کو بھی خطرہ نہیں ڈالتے لیکن مجبوری تو بنی لائنوں میں لگ لگ ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کی رسک میں جان کو ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا کہ ہم ان سے کری کر لیں ہم سیف ہوں ہمیں کوئی سمپنس نہیں لیکن ہم کسی سے لے لیکن واپس آتے ہوئے اور باقی خلیل بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کونس لیٹ نے آپ دیکھ کہ ان دنوں میں جن دنوں میں حالات لوگ ڈال کے تے ان دنوں میں اپنی جان کو رسک کر ڈال ہے اور ہزاروں لوگوں کو منج کی ہے ٹھیک ہے ان کی سرویسز قابل تحسین ہیں باقی جو آپ کا سوال ہے اس سوال سے میں لیے پی ٹی آئی کے جو مقامی رہنماء بیٹھے ہوئے ان کو سلام ہے میری طرف سے سفارت خانہ کے ان افسران کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں رات دن ایک کر رات دو بجے سفارت خانہ کھولا خلید بنیری صاحب اپنا واحد ایک ون مین آرمی رات چارٹر بجے بھی ہماری تنظیم کے لوگ دوسرے ہزار تنظیم کے لوگ سارے انہوں نے راشن گھر گھر پہنچا اس پینڈیم ہے ان کو فائن بھی پڑھتے رہے بچاروں کو کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑا ان سب کو سلام ہے لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں حکومت پاکستان کی نالائکی ہے کہ انہوں نے ایک کام شروع کرنے سے پہلے اس اثرات کو پاکستان سے لوگ نہیں جا رہے سعودی بھی ہے پورا گلف ہے پورا ایورپ ہے پورا امریک لوڈ پورا پورا جب آپ اسلامباد میں دس فلیٹ نے کٹھی جائیں گی تو آپ کس بیس پہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا آپ پورا کر لیتے اس معاملے کو چھوڑ دیتے پھر وہاں کے منسٹرز کو یہاں کی فلیٹس میں انوال ہو نی کیا ضرورت نہیں تھی بلکل کام نہیں چاہنا چاہوں سعودی کے بعد دوسری بڑی جو پاکستانی نیشنلیٹی ہے وہ UAE کے اندر بستی ہے تارگین وطن UAE کے اندر بستے ہیں اس میں اضافہ کر دوں کہ میں UAE کی حکومت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پکٹس رمضان شریف میں ایک کروڑ پکٹ تھا ہر بندے جس نے ریجسٹر گھر پہنچا انہوں نے بلا تفریق چاہے وہ مسلمان تھا چاہے انہوں نے پہنچا ان کی ویسے سروائید کر رہے بلکل ایسا ہے UAE جتنے بھی کافشیں تک ہمیں ویزے فری کر دی UAE جتنے بھی کافشیں ہو رہی ہیں ان کو ہم لوگ کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے ڈینائی کر سٹارٹ نہیں سٹارٹ بلکل افرمی صاحب نے یہ کہہ سٹارٹ ضرور ہوتا ہے آج بھی ساتھ کھڑے سٹارٹ ضرور ہوتا ہم آپ کے ساتھ کھڑے آپ جہاں بھلائیں گا ساتھ کھڑے لیکن ایک پروپر طریقہ سکر میں لائنے بنی ہوئے آپ ٹکٹنگ کے لیے سفایت خانے کے پورٹل آپ نے بنایا پڑے لکھے لوگ کے لئے اس میں انگریزی میں لکھا اور میں لکھا کتنا مزدور پڑھ سکتا سب بہت کم مزدور ہیں میٹرک پاس تکلیل رائے سب میرے پاس ٹائم کم ہے پروگرام کو وائنڈ اپ کو شکریہ کرتے ایک جنرل سوال جو پاکستانی جاننا چاہتے سب کے ذہنوں میں جنرل سوال پوچھیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ فلائٹ کب ریکلر ہوں گی کب وہ اپنے گروں کو پہنچ سوال 16 جون کے بعد جو جو پاکستان نے آنس کر دی ہے جو بکنگ ہو رہی ہے امریٹس کی بھی فلائی ہم ہم کو ڈیو ایچو نے بھی کی دیا کہ کرونا کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی لیے آپ کو سیٹ ہو ناظرین آج کا پروگرام دیکھا بہت ساری مفید معلومات اور سب سے بڑھ کر میں اپنے سارے محزز میمانوں کا شکریہ دائق کر رہا ہوں اور یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستانی کو سمبھالا ہے اور اس مشکل سیچیشن میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں میں اپنے سارے میمانوں سے ایک شاڑ سا میسیج لینا چاہوں گا رائے سب ایک بالکل شاڑ سا میسیج کیا میسیج جانا چاہتا میں صرف اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ میسیج جانا چاہتا ہوں چونکہ K2 TV ہمارا ہند کو کیا ہند کو میں ایک میسیج چھوڑا سارے جتنے بیزاروال پاکستانیوں جتا تسی ہوں حکومت بڑھا دیں ایسو پیز عمل کرو اتھے رہو جس طرح حکومت آگتی بہت شکریہ خلید صاحب چھوٹا سا میسیج سب اورسی سے یہ درخواست دے کہ صبر اور تحمل سے کام لیں انشاءاللہ سب کا باری آئے گا اور جتنا ہمارا بائی دوست بیٹے ہے سب یہ درخواست کرتا ہو کہ پاکستان گورنمنٹ اور ہمارے امبیسی اور کونسلیٹ کے ساتھ ایک بریج بنے تاکہ یہ ہم سارے مسائل حال کرے اور میں اپنے طرف سے اور پورا پاکستان کمیونٹی کی طرف سے یوئی گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ماں باپ پاکستان ضرور درنو پختان رونو خین دو مشاران کشاران وقت دیر گراند ناممکن ندی اور منگ پخپلا طول پختان پاراڈیر زیاد کوشش کھو ابو زبی دو بے جی سمرم نکی کھو کھای ہلپ کو اور کس ماں ہلپ کوشش کھڑے دیر ہر زائت کھو انشاءاللہ چیدار سر دیر زر ٹکے دو والا دیت اور چیسوک واپس لگواڑی اگھو خپلو خورو نتا خپلو خپلو رشتہ داران سر دیر زر یو زائشی تینک شکریہ جی جی نادیم بھائی جی میں تو پورے پاکستانیوں کو جو سپیشلی یو ای میں ان کو دینا چاہوں گا کہ مشکل گھڑی ہے پوری اس پریشانی میں ہم سب اکٹھے ہیں ہم سب کے ساتھ مسائل ہیں انکلوڈنگ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو بھی اپنے مسائل ہیں اس وقت کو بڑے صبر و تعمل سے گزاریں اور اس مشکل سے نکلیں کانسلیٹ کے ساتھ تعون کریں اس کے طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جیسے کل کے دن ہم بدنام ہو پاکستانی پہلے ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم کسی علاقے سے ہمارا تعلق ہے ہماری کوئی زبان ہے تو میں تو یہی سب کو کہ سبر سے کام دے انشاءاللہ یہ مشکل جس پہلے مشکلیں آئیں یہ تل گئی ہیں یہ مشکل بھی انشاءاللہ جی آئی یاسمین صاحب اپنا میسیج جی آئی میں کہنا چاہوں گی اوبرسیز پاکستانیوں کو کوئی بھی قوم جو ہے مشکلات سے گزر کے ڈیولپ ہوتی ہے اور پاکستان کو جو ستر اکتر سال بنے ہوئے ہوئے ہیں یہ بہت تھوڑا ارسہ ہے کہ ہم لوگ اتنا گرو کر چکے ہوئے یہ کرونا ایک جنگ ہی ہے اور اس سے ہم نے یونٹی کے ساتھ نکل 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 ہم لوگ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی دینی یا مذہبی تفریق کے بغیر ایک ہو کہ ہم لوگ نکلیں گے تو کامیاب ہوں گے میرا یہی میسیج ہے کہ ہم سب کو ایک ہو نکل ایک ہو کے جو حکومت یوی کے قوانین ہیں کرونا کے حوالے سے سوشل ڈسٹنس کے ماسک کے سینیٹائزر کے بار بار ہاتھ دھونے کے گلوز پہننے کے اس کو فالو کرنا اور مین وائل جو ہمیں اپنے ملک میں بھی اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دوسروں کی جان کی حفاظت بھی ہم نے کرنی بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا میں امید کرتا ہوں کہ سارے اوورسیس پاکستانیوں کی ہماری مشترقہ کوشش جو ان کے دکھ سے امید کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ذمہ داری کے ساتھ اپنے اوورسیس پاکستانی اس کا خیال رکھا جائے گا اور جب کہتے ہیں کہ اوورسیس پاکستانی معیشت میں ریڑ کی ہڈی ہیں تو اس ریڑ کی ہڈی کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے اور اسی طرح سے میں کیونکہ وہ اپنا سب پوچھ لٹا کہ وہاں پاکستان سے یو اے تک پہنچے یا گلف میں پہنچے اور یہاں سب پوچھ لٹنے کے بعد واپس اپنے گھروں میں پہنچے ہیں تو اب ان کا ذریعہ معاش اور ان کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک اور گزارش بھی حکومت پاکستان سے کرتا جاؤں گا کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہمارے پاکستانی اس پینڈیمک سیچویشن میں ہم سے جدہ ہوئے ہیں شہادت نوش کی اور اس گلک پینٹریز میں جہاں چاہاں بھی ان کی تدفین ہوئی ہے ایک مرہم ہی صحیح اپنی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں جب بھی حالات اس قابل ہو جائیں تو ان کے بوڑے ماں باپ کو ایک دفعہ ان کی قبروں تک ضرور رسائی دی جائے بہت بہت شکریہ اپنے اگلے پروگرام تک مجھے اپنے ہوسٹ آسر صدیق کو اجازت دیجئے انشاءال لگرے پروگرام میں آپ سے پھر ملقات ہوگی اپنے بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ آسر امریک